ان کا جب جنازہ آیا موصوف کا ہم نہ کوئی کہ حالات حضرہ بیان ہو رہے ہیں نا ان کے قوز اور اشیوز کو ہم نہیں بیان کر رہے ہیں کہ نائجیری درقینیہ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آرمی سے کیا اختلاف تھے انہوں نے آرمی کے کیا راست کھولے نا وہ نہیں ہم بات کر رہے ہیں ان موصوف کا جنازہ آیا تو کسی نے جنازے کا مزاق بنایا اس مزاق کو ٹیوٹر پہ آگے بڑھایا مریم نواز نے جس پہ شہباز گل صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے پاکستان کی ہندہ ہے پھر شہباز گل کے اوپر جو ہے وہ متاسب ملاؤں نے حملہ کیا کہ اس نے صحابیہ کی توہین کی اب کون صحابیہ کون صحابیہ ہندہ اب آئیے بزرگان اہل سنت کی توہین حرام ہے اب وہ کہہ رہا ہی ہندہ بھی ہماری بزرگا ہے بھکتی اب آپ ہندہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری بزرگا ہے سارے اہل سنت کی نہ کچھ اہل سنت کی تو یہاں پر جو اہل سنت کی دیفنیشنیں کلیر نہیں ہیں کل اہل سنت یا بعض اہل سنت فتنہ کرنے والے اہل سنت یا سلوح کرنے والے اہل سنت اب یہاں پر خر سوال کیا جائے گا کہ یہ توہین مریم نواز کی ہوئی ہے نسبت دینے سے یا ہندہ کی ہوئی ہے تو ہمارے حساب سے تو یہ توہین مریم نواز کی ہے بابا ان سے جو بھی اختلاف ہو سکتا ہے کم سے کم وہ ہندہ جیسی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ہندہ کے لیے تو بہت بڑے بڑے جرائم چاہیے اب نہ سمجھے کوئی کہ مریم نواز کے طرف دارے لیکن بات ہو رہی ہے ہم تو واضح کہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیعت تو آپ کتے سے بھی موازنہ کریں گے تو غلط ہے جو لوگ بعض دفعہ دشمنان اہل بیعت تو کتے سے نسبت دے دیتے ہیں یہ روایات میں بھی مذہبت ہے نہ کتے نے کیا کیا ہے کتے کو سور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض مسلحتوں کے تحت نجیس رکھا ہے کہ ہم بہت زیادہ اٹیچ نہ ہوں بس وہ بعض مسلحتیں ہیں لیکن واقعا سور دشمنان اہل بیعت جیسا ہے یعنی واقعا ایسا ہے یعنی سور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب کرے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا بدترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے سور کو یا سور کے بچے کو نہ بابا نہ سور ہے اللہ نے بنایا اسے حرام ہے مسلحت ہے نجس ہے مسلحت ہے اس کے بارے میں تفصیل ہمارا ڈسکشن ہے بعض سیزیں جو حرام ہیں انہ میں نقصان ہیں بعض سیزیں جو حرام ہیں نقصان نہیں ہے اس میں نقصان کونسا نہیں ہے انسان کے لیے کھانے کے ادبار سے ممکن نقصان نہ ہو لیکن اس کا وجود ضروری ہے انوائرمنٹ کے لیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ یہ نسل کھا کھا کے ختم ہو جائے یہ جنگلوں میں رہے باقی تو سور کے کیا نقصان ہیں کیا نقصان نہیں ہیں جینیٹیکلی ہے یا فیزیکلی ہے فورا ہوتا ہے یا دیر میں ہوتا ہے کتنے سال میں ہوتا ہے یہ سارا دسکشن نہ لگے ہم نہیں کر رہے کہ کوئی سور کھائی یا نہ کھائی نا ختم حرام ہے لیکن اللہ نے بنایا ہے لیکن اللہ رسول اور آئمہ کے مقابلے میں آنے والے کو سور سے تشبیح اگر کوئی دیتا ہے تو در حقیقت سور کی توہین کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے عام طور پر کافر کو برا سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن یا بلفاظ دیگر اسلام کے حساب سے کافر برا ہے کہ منافق منافق برا ہے یعنی دس ہزار کی فوج یہاں ہیں دس ہزار کی فوج کفار کی ہے کلیر ہے دس ہزار کی فوج کفار کی ہے لیکن دس ہزار کی فوج کفار کی ہے دس ہزار کی فوج ہماری ہے اس میں پانچ ہزار منافق ہیں یہ پانچ ہزار خطرناک ہیں یہ منافق ہے اب اس کے بعد ایک اشیو بنایا کہ مسلمانوں کی نانی یہ ہندہ یہ سارا ڈراما کان سے شروع ہوا پہلے معاویہ کو مامو بنایا خال المؤمنین اب معاویہ کی ماں کو بنا دیا نانی کیوں بنا دیا کیونکہ معاویہ کی بہن جناب ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اب کیونکہ وہ ماں ہیں تو بھائی کون ہو گیا مامو اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ام المؤمنین کے معنی خود متکلمین اور مفسرین اہل سنت کے حساب سے صرف اتنے ہیں کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی بس یہ جو ہمارے باس مولوی مولا کہ خدا ان کو اقل و شعور اطاف فرمائے کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ام المؤمنین کے معنی یہ ہیں کہ وہ ماں ہیں اور ماں والا مقام ہیں اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ ماں پر اطاعت واجب نہیں ہوتی ہے حتی مولا امیر المؤمنین کی اطاعت بھی واجب نہیں ہونے پر کس نے کہا نبی اور امام کی ماں پر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے قطع اطاعت واجب ہے پہلی بات اچھا جی مومنین کی ماں ہے حسن مومنین کی ماں ہے تو کیا ہوا اب بس دو ماں کے معنی یاد رکھیں صرف یہ ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا اب جناب ام حبیبہ کی وجہ سے معاویہ کو بنا دیا حال المؤمنین سوال کے پیدا ہوگا بابا گیارہ بیویاں تھیں ان سب کے بھائی کہاں گئے اتنے سارے مامو اتنے مامووں کی فوج میں سے ان کو ایک ہی مامو نظر آیا مفسرین اہل سنت نے واضح لکھا ہے کہ ازواج ام الام المومنین فقط نکاح کی حد تک نہ ان کی بیٹیاں مومنین کی بہنیں ہیں نہ ان کے بھائی مامو ہیں اور نہ ہی کوئی اور چیز ثابت ہوتی ہے صرف ثابت ہوتا ہے کہ ان سے نکاح حرام ہے لیکن خیلی زبردستی انہوں نے معاویہ کیلئے فضیلت نکالی خالو المومنین اب فضیلت نکالی ہے ہندہ کے لیے کیا کہ مومنین کی نانی اب یہاں بے ڈسکس ہے کہ اول تو یہ سب کچھ ثابت ہی نہیں ہے وہ ثابت کیوں نہیں ہے اول تو یہی ثابت نہیں ہے امامو اور نانی والے موضوعات لیکن اگر ثابت ہو جائیں تو ہندہ ویسے بھی نانی نہیں ہو سکتی وہ کیوں نہیں ہو سکتی یہ جاننا چاہیے اور بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا جب کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ام حبیبہ اور ام حبیبہ بیٹی تھی ابو سفیان کی اور بہن تھی معاویہ کی ٹھک سے ذہن میں آتا ہے بس بیٹی تھی کس کی ہندہ کی نو ہندہ کی بیٹی نہیں تھی یہ اہم چیز ہے ہندہ کی وہ بیٹی نہیں تھی البتہ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت ام حبیبہ کی شادی ہو چکی تھی کس سے ہو چکی تھی عبید اللہ ابن جہش سے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب میں سے تھے اور قریبی اصحاب میں سے تھے اور ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حبشہ حبشہ جا کے اسلام تو خاک پھیلاتے وہ خود عیسائی ہو گئے تھے عبید اللہ ابن جہش پورا ہمارے اس کے بارے میں ایک لیکٹر ہے وہ خود عیسائی ہو گئے تھے جب عیسائی ہو گئے تو بیوی الگ ہو گئی پھر جب یہ واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شادی کی شادی ایسے ہوئی بیٹی ہیں یہ ماویہ کی یعنی باپ ماویہ ہے لیکن ان کی ماں ہندہ نہیں ہیں ان کی ماں تھی صفیہ بنت ابی آس کہ جو اہل سنت کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کی سگی پھپی تھی یعنی جناب عثمان کی سگی پھپیزاد بہن ہیں حضرت کون ام حبیبہ لیکن جناب عثمان کا سگی پھپیزاد بھائی نہیں ہے ماویہ الگ الگ ماہوں سے ہیں کیونکہ البتہ بتاتے چلیں کہ حضرت ام حبیبہ کیونکہ سگی پھپیزاد بھائی تھی تیسرے خلیفہ جب جناب محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا گیا مصر میں معاویہ کے حکم سے اور وہاں کا گورنڈر بھی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا معاویہ ابن خدیج اور ان کاموں میں ساتھ تھا امر آس اور یہ دونوں کے دونوں اصحاب تھے اور حضرت عائشہ ان دونوں پر لانت بھیشتی تھی دونوں کے لئے بددعا کرتی تھی اور ساتھ میں معاویہ پر بھی ٹھیک اور جب محمد ابن ابو بکر کو معاویہ کے حکم سے قتل کروا کر گھدے میں ڈلوا کر مردے میں مردار گھدے میں ڈلوا کر جلوا دیا اور محمد ابن ابو بکر کا خون آلود کرتا آیا مدینہ میں تو جناب ام حبیبہ اور جناب عثمان کی فیملی نے بقاعدہ جشن منایا یہ بھی چیز یاد رہے اور جناب ام حبیبہ نے ایک بکرہ بھنوایا اور بھنوا کے جناب عائشہ کی خدمت میں بھیجوایا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگ دل کتنے سخت تھے ہمارے ہیں کسی سے لڑائی ہو کم سے کم موت میں کھانا بھیج دیتے ہیں اگر کھانا نہ بھیجیں تو کم سے کم تڑپاتے نہیں ہیں تو جناب ام حبیبہ نے جناب عائشہ کو بھنا ہوا بکرہ بھیجوایا اور بھنا ہوا بکرہ بھیجوانے کے بعد بیکراؤنڈ ذہن میں رہے کہ جناب محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا گیا مردار گھدے میں ڈال کر ان کو جلوا دیا گیا تو جناب ام حبیبہ نے بکرہ بھیجا جناب عائشہ کو اور فرمایا ہاکدہ شویہ اخو کی اور ایک جگہ بیان ہوا ہاکدہ شویہ اخو کی بے مصر تمہارے بھائی کو ایسے بھونا گیا تھا ایک ماں دوسری ماں کو تڑپا رہی ہیں ان کے بھائی کی موت پر کہ اور تفصیل بیان کی جائے ایک ماں دوسری ماں کو تڑپا رہی ہیں ایک مامو نے دوسرے مامو کو قدل کر دیا بابا جب معاویہ مامو ہے ام حبیبہ کی وجہ سے جو نہیں ہو سکتا ٹھیک کیونکہ ماں ہیں الگ الگ ہیں لیکن باپ کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں چلو صحیح ہے لیکن ہندہ تو قطر نانی نہیں ہو سکتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے معاویہ مامو ہے تو جناب محمد ابن ابو بکر مامو کیوں نہیں ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن اس سے پاکستان کے محول کو خطرناک بنایا جا رہا ہے نتیجہ کیا ہوا شہباز گل صاحب نے بغیادہ معافی مانگی ہے کیوں شور مچایا ہے کہ ہندہ صحابیات میں سے ہیں اب یہاں پہ سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ہندہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اول جو اسلام قبول کیا اس شرط پہ کیا ہے کہ تم لوگ زنا نہیں کرو گے بایت اس شرط پہ ہوئی ہے جو بایت ہوئی ہے وہ اس شرط پہ ہوئی ہے کہ تم لوگ زنا نہیں کرو گے اور جو زنا سے بچے ہیں انہیں تم لوگوں نے قتل کیا یہ جرم ہے لہذا زنا کی اگر بچے ہوں یعنی ابھی بھی کوئی رہ گیا اسے قتل نہیں کرنا ہے جس پہ ہندہ نے جواب دیا کہ ہاں پھر تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے اب ہندہ کے بھائی اشرف الانبیاء کے مقابلے میں ہندہ کا باپ اشرف الانبیاء کے مقابلے میں ہندہ کا شہر اشرف الانبیاء کے مقابلے میں ہندہ کا بیٹا معاویہ اور خود ہندہ کیا اشرف الانبیاء کو تڑپانے والی جناب حمزہ کا کلجہ چھبانے والی ہندہ کا بیٹا کون ماویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع اور خلیفہ اور جانشین اور داماد سے مقابلہ کرنے والا اور اگر کھول کے بیان کیا جائے تو اہل سنت کے چوتے خلیفہ کو خلیفہ نہ ماننے والا اہل سنت کے چوتے خلیفہ سے جنگ کرنے والا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے جنگ کرنے والا پھر سازشوں کے تحت ایسا محل بنانے والا کہ وہ سیس فائر ہوا یعنی امام حسن کی جو صلح ہے وہ در حقیقہ سیس فائر ہے تو نواسے رسول کے خلاف سازش کرنے والا رسول کے نواسے کو زہر دلوا کے قتل کرنے والا پھر اسی ہندہ کا پوتا رسول کے نواسے کو قتل کرنے والا امام حسین کو رسول کی نواسیوں کو اسیر کرنے والا کیا واقعا ایمان کا جلوہ نظر آیا اسی وجہ سے تاریخ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب طلقات ہیں یعنی فتح مکہ کے بعد انہوں نے جان بچانے کے لئے اسلام کو قبول کیا لیکن آیا اس پوری نسل میں اسلام نظر آ رہا ہے کہیں کیا رسول آلِ رسول کی محبت نظر آ رہی ہے یا رسول آلِ رسول سے جنگ نظر آ رہی ہے اور آج بھی یہ نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ان کی محبت ہے ان کے دل میں رسول آلِ رسول کی محبت نہیں تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ نفاق کس قسم کا ہے اور پھر تصور کریں کہ بنو امیہ کی مضمت میں اشرف الانبیاء نے کیا کیا فرمایا اور بنو امیہ کو کیا کہا شجرہ ملونہ پھر یہی بنو امیہ جو ہے مسلط ہو گئے اور انہوں نے آلِ رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اگر یہ ازاداری نہ ہو تو یہ حقائق بیان نہ ہوتے اب آخر میں سوال ہو یہ جو ہم نے چیزیں بیان کی جنابِ محمد ابن ابو بکر کا قتل کہ جو معاویہ ابنِ خدیجِ گورنر تھا اور امرِ آز تھا اور معاویہ ابنِ ابو سفیان کی حکم سے سب کو چھوا یہ بزرگانِ اہلِ سنت کی توہین ہوئی ہے یہ ہم نے عدب کے دائرے میں حقائق بیان کیے کیا جنابِ محمد ابن ابو بکر کے قتل کو چھپا دیا جائے جنگِ جمل کو جنگِ صفین کو چھپا دیا جائے تو جب تک حقائق بیان نہیں ہوں گے اور انہی حقائق کو بیان کرنے کے لیے ہے ازاداری امام حسین علیہ السلام